ہمارا اہلِ اسلام کا بہت بڑا دن ہے شبہ محراج جبکہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک دن محراج پر بلائے گئے تھے جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو محراج پر بلائے آج کا دن ہمارے اہلِ اسلام کے لئے بہت بڑا مباکت دن ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں آج کے دن پر اللہ تبارک تعالیٰ تمام اہلِ وطن کو خیریت سے رکھے اور ہم خصوصی طور پر ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستان کے اندر آمان رہے اور ہم دعا کرتے ہیں تاکہ آج کے دن کی وسائلت سے ہندوستان میں آمن رہے اور آپس میں ہندو مسلمان بائچارہ باقرار رہے تاکہ کسی قسم کا کوئی قسم کی بات نہ ہو تو وسائلت سے تمام اہلِ اسلام کو مبارک بھی دیتے ہیں اہلِ وطن کو بھی مبارک بھی دیتے ہیں اور برخصوص دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر پھر یہ نصیب کرے تاکہ زندگی میں ہم اس دن کو پھر منائیں آج شبِ مہراج ہے جس میں پوری احمدِ مسلمہ کو یہ پیغام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شبِ مہراج مہراج کا سفر کیا اور پوری دنیا انسانیت کے لیے خیر کا پیغام رب العزت کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے دیا گیا اور پوری دنیا میں امن اور سکون پیار و محبت یہ ہمارے نبی جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کی جو منزل تیکی شبِ مہراج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گئے صدرت المنتحہ سے بھی آگے تو وہاں سے شبِ مہراج پر اللہ کی طرف سے خوشنودی لے کر آئے انسانوں کی کامیابی پھلا و بہبود کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے مہبوب جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ میرے پوری دنیا جتنی کائنات ہے وہ میری میری ہی نغرانی میں چل رہی ہیں اور قیامت تک چلتی رہے گی اس کا پالن ہار صرف میرا رب ہے ساری کائنات کا رب اور ساری دنیا انسانیت کا رب جو ہے وہ سب کا ایک ہی رب ہے پالن ہار اور ساری دنیا کو وہی چلا رہا ہے اس کے نظام کو وہی چلا رہا ہے اس پہ شبِ مہراج کی آج کی نسبت سے میں پوری اپنے قوم کو اور پورے ہندوستان کی تمام عوام کو جو ہے مبارک بات دیتا ہوں یہ دین و اسلام جو ہے امن پیغام اور سلامتی کا جو ہے درس دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے ہمارے ملک کے لیے اللہ تعالی سلامتی کے فیصلے فرمائے یہاں امن و سقون رہے بائی چارہ قائم رہے اور سب مل جل کر ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے رہیں ہندو مسلمان سکھ حسائی جس طرح سے ہمارا ہندوستان کا اور پنچ کا ایک بائی چارہ ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی شبِ مہراج کی برکت سے ہمارے پورے ملک میں اور خاص کر کے رہست جمع و قشمین میں امن و سکون کا محول پیدا فرمائے اور سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنی نمتی سے مالا مال فرمائے خدا حافظ